بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہنے میں اسا ہمیشہ پنجھے پریٹ فارم ہی جو مہینو آئے گزرن دی بھی دیر نا ہے لگن دی کلی اسا انتظار پر مہینے جو آئے آخری ہفتے آخری روزن میں آئے بس بٹنے لیے انکھاپو لیلت القدر جمعہ جی رات بہن دی جمعہ جو آخری جمعہ تل ودا مہینو موقعہ اسا ہی چوندہ سی پر جنہ ہانے اسا ہینا مہینے میں آئے ہوں تو چھونا ہنے لمحن کے ہنے نیکن کے گن کرے سکاؤں میڑے سکاؤں جترو تھی سکے وہ عبادت کرے سکاؤں وقت آنیا بھتن میں آنیا مہینو نا ہے امید آئے تاں ٹھیک ٹاک ہو داؤ آج سب نے یہ خیال کجی پنجھو پنجھے گھر وارن جو پنجھے پاڑے وارن جو مٹن مائٹن جو عزیز نکار بن جو سب نے یہ خیال کجی پروگرام پنجھو رمضان ایک دو پہ بیر تاں جی سام وہ پنجھے مہماناں سانگر شامل تھے ہیں آج سامر جی کا موزیز مہماناں ہے ساں زبردست ڈاکٹر آئے خاص طور تے آسان جو کافی ساں ایتری بھینڈے رہوں بھاور ہے جکہ نماز جی ادائیگیہ میں صحیح طریقے ساں رکو نہ تھا کرے سکن سجدوں نہ تھا کرے سکن وہی تھا پڑھن یا انہوں کے حلن میں ڈاکڑن تے چھڑن میں لہن میں گوڈن میں تکلیف ہتی تھے یا نماز میں وہی نہ تھا سکن تو انہوں جی لائے جو زبردست اسامر بہترین ڈاکٹر آئے جا کافی بھدھائیں دیتے ہی جی کو سور تے تو خاص طور تے نماز میں یا اوورال ایج سانگر تو انہوں کے کی ختم کجے یا کیڑے طریقے ساں ہانے کھائیں انہوں کے ڈیل کجے تمام سوٹری ڈاکٹر بہترین اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے دکٹر شبان انداز اسلام علیکم کیسے ہیں ڈاکٹر خرید سے آپ welcome کرتے ہیں آپ کو thank you very much آئیے انہوں نے ساں کروکر بہترین آواز انداز تمام سوٹری سانی نابد خانہ سانی پیاری بھین تزین زہرا اسلام علیکم تزین کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آئیے آئے آواز یوں عقیدتہ ہے جو کوئی پنجے پنجے انداز آئیے آواز ساما ہوں بیٹا پیش کرتا ہے پھر ان بھر ان اس دن کے اسان جی کےڑی اوقات کےڑی مجال بس ایکڑی آجزیہ بس شیل قبول پر دکٹر شبان انداز اسلام علیکم موجودہ ہے دکٹر اکثر ہماری بہنیں ہماری مائیں نماز کی ادایگی میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یا تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے رواز ادا کرتی ہیں یا بیٹھ پہ بیٹھ کے تو بلدہ وہ جو سجدے کا سکون ہے جو وہ راحت ہے وہ ان کو نصیب میں نہیں ہے کچھ عرصے سے تو کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت آج کل بہت کامن ہے ایک تو یہ کہ تکلیف ہے سیکنڈ یہ کہ ہمارا کچھ سیڈنٹری لائف سٹائل ایسا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ہمیں تکلیف ہوئی تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں اور جب ہم ایک ہیبٹ بنا لیتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی تو وہ ایک ہیبیچول بن جاتا ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے سجدہ کرنے کے مطلب عادت ہی نہیں رہتی لیکن جن لوگوں کو تکلیف ہے اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اگر انیشیلی اگر ان کے جوڑوں میں دت شروع ہوا جیسے کسی کے بھی تو آپ فوراں اپنے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ جتنے بھی مسلز ہیں جوائنٹس ہیں ان کا پین ایک دم سٹارٹ نہیں ہوتا انیشیلی ہلکے ہلکے سٹارٹ ہوتا ہے ایج سے ہوتا ہے وزن سے ہوتا ہے یا کچھ ایسے سرکمٹینسز ہوتا ہے ان سے ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ میکینیکل میکینیکل میں یہ ہے کہ آپ کا وزن زیادہ ہے آپ غلط طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں مطلب آپ کا چپل جوتا جو ہے وہ اس کا استعمال آپ کا صحیح نہیں ہے آپ کا کھڑے ہونے کا انداز جیسے ہم لوگ زیادہ دیر تک ایک ہی پوزیشن میں کھڑے ہوتے ہیں یا ایسے ٹیڑے ہو کے کھڑے ہو رہے ہیں یا ایسے فورڈ جھک کے کھڑے ہو رہے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو جوائنٹس ہیں ان کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم لوگ فرنیچر استعمال کرتے ہیں اگر بہت لو سوفا یا لو چیئر یا سوفٹ چیئر جس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں اس سے بھی ہمارے جوائنٹ کے اوپر اثر پڑتا ہے جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم بیٹھتے ہیں عموما لوگ جو ہے پیر جو ہے ایڈی نیچے کی طرف کر کے بیٹھتے ہیں جب بھی آپ بیٹھیں آپ کے پاؤں جو ہیں وہ آپ کو نظر آنے چاہیے یعنی اس طرح سے آپ نے بیٹھنا ہے تھرڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ وزن تو ظاہر ہے اوپی سیٹی جو ہے وہ تو سب سے بڑا خطرناک مددہ ہر بیماری کی جڑ شروع ہوتی ہے وزن سے کالر ہیں آپ کے لیے اس کو پھر یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں ہلو آجا السلام علیکم آجا السلام علیکم آجا کیر کتا آنگا با آجا اسماعیل لگا رہی جو بلے ہیں دائر کی میں جی ادھا اسماعیل چھا پر شدر با آجا درد تائمہ کا سوال مجھے مجھے والے ساورہ انہوں نے جو ایس کیا سچ سال ہے آجا ٹھیکا تو انہی کے جیل جو ایترو کورٹی گوڑی جو مصدر امرائی درد پر جیگے ہو درد میں ایترو شدید ہوئی جو نوے ہی سکیے نقصہ نہیں کرے آجا انہی کے رہی میں آر بھی کھڑایا امرائی بھی تھی امرائی بھی کھڑی جو جو پرابلم ہو دیا انہی میں بسکی تھی ہوئی ہے تو یہ آجا ہے تاہل سنوزو بھری کراچی آزا فرم اسپیدال میں بھی ایڈویٹ کرایا تھے آنے انہی کے بھری گوڑے فاں بھی ہے پیر جیانگری تھی مانا وہ سنو تنا ہے پر آنے بھی ہوا آئے ٹھیکا شکر بھی چھڑے تیم پھر سنوزو بھی ہے ٹھیکا ٹھیکا شکر بھی ہے شکر بھی ہے ان کو اور اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں گھٹنوں میں درد ہے ایڈویٹ بھی رہی ہیں آدھا خان کمر سے لے کے اور میچے تو اس کے بعد ہے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو شکر ہے ڈائیبیٹیز جو ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ نے اسے کنٹرول کرنا ہے اگر آپ کی شکر کنٹرول میں ہے اس کے بعد سیکنڈ چیز جو ہے وہ آپ نے اپنا وزن کنٹرول کرنا ہے اب ان کے اگر کمر میں درد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ نیچے بیٹھتی ہیں ان کا ویٹ زیادہ ہے یا پھر یہ کہ ان کا بستر جو ہے بیڈ اسپیشلی ہمیں ایسا بیڈ استعمال کرنا ہے جو کہ ہارڈ ہو اور ہماری کمر بلکل سٹریٹ رہے یعنی بیک ہماری سپورٹ رہے قدرت نے ایک کرو بنایا ہے ہماری کمر میں نیچلے حصے میں اسے کہتے ہیں لوڈ ڈوسیز اگر ہماری کمر کیوں سپورٹ ہو جب ہم لیٹیں تو ہماری سپائن کا یہ حصہ سپورٹ ہو جیسے اب ہم بیٹھیں تو ہم نے کمر کے پیچھے آپ نے ایک سپورٹر رکھنا ہوتا ہے ایک خاص قسم کی چیئر آتی ہیں اگر آپ کے پاس چیئر نہیں ہے تو آپ ایک کشن لے لیں تکیہ لے لیں اس تکیہ کو آپ نے اس کرو میں رکھنا ہے تاکہ آپ کی کمر کی ہڈی کو سپورٹ رہے ایک تو ان کو لیٹنے میں ایسا بستر استعمال نہیں کرنا جو کہ نرم ہو نرم کردہ اس کے لیے بہت تکلیف دے ہے دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے جیسے آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہیں یا گھٹنا موڑ کے بیٹھتے ہیں چاہیں آپ نے بستر پہ نہ ہی آپ نے زمین پہ زمین پہ تو ظاہر ہے وہ بیٹھ نہیں سکتی ہوں گی کیونکہ ان کے گھٹنے میں تکلیف ہے لیکن جب بستر پہ بھی وہ بیٹھیں تو جیسے ہم بسم اللہ پڑھ کے یا سے کھانا کھانے نہیں بیٹھے آلتی پالتی مار کے گھٹنے موڑ کے آپ نے نہیں بیٹھنا اور آپ نے نیچی کرسی پہ نہیں بیٹھنا ان کو چاہیے کہ تھوڑا اونچی چیئر پہ وہ بیٹھیں اور کوشش یہ کریں اگر ان کی کمر میں درد ہے تو کمر کے درد کے لیے ان کو لمبو سیکرل بیلٹ آتی ہے کمر کی جو بیلٹ ہے اس کا استعمال کریں اس کے استعمال سے ہماری سپائن کو سپورٹ رہتی ہے اس کی پوزیشن سٹریٹ رہتی ہے اور جہاں تک گھٹنوں کا تعلق ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کو جیسے آگا خانے اب تو گھٹنوں سے نیچے پاؤں تک بھی ان کو درد بنے لگا اب یہ انہوں نے صحیح نہیں ججمنٹ کر بائے کہ اگر ان کے گھٹنوں میں آگے کی طرف درد ہے یا پھر کمر سے پیچھے کی طرف ٹانک سے جا رہا ہے اگر کمر سے جا رہا ہے اور وہ پیچھلے حصے میں ران کے ہوتے ہوئے پیر کی انگلی تک جا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا جو شروعات ہے وہ کمر سے ہے ہمیں اس کا علاج کمر سے کرنا ہوگا اور کمر پہ ہی تمام جو ہے وہ ہمیں احتیاط کرنی ہے جیسے بستر کا استعمال کمر پہ بیلٹ کا استعمال اور اگر ان کے وہ درد ہے تو درد میں کبھی بھی وہ پیشنٹ نہ تو ایکسرسائز کرے اور نہ ہی واک کرے سب سے اہم چیز یہ اکثر یہ ہوتا ہے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ وزن کم کریں آپ نے واک کرنی ہے بلکل آپ نے واک بھی کرنی ہے وزن بھی کم کرنا ہے ایکسرسائز بھی لیکن درد میں نہیں جب آپ کا درد سیٹل ڈاؤن ہو جائے دواؤں سے فیزیو تھیرپی سے ڈیفرنٹ پوزیشن سے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے واک اور ایکسرسائز کرنی ہے باقی شگر اپنا جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں پین کلر جو آپ کو دواؤں سے دور کرتا ہے آپریشن سے دور کرتا ہے بیچ کا راستہ ہے جو پیشنٹ کو کوالیٹی آف لائف بہتر کرتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحبہ کچھ عدویات کا اب استعمال ہوتا ہے جو آپ کے اس میں ٹیمپریری فور ٹائم بینگ ریلیف مل جاتا ہے کارٹیزون کھا لیں یا کوئی اس طرح ایسٹیوائٹ کوئی بھی لے لیں تو فرق تو پڑتا ہے پھر اس کو بندہ آگے تک لے جاتا ہے لیکن وہی انٹی بائیٹکس لیں یا کارٹیزون لیں یا جو بھی ہے تو وہ پھر آپ کو بربرا بھی کر دیتا ہے کھوکھلا بھی کر دیتی ہے ہڈیوں کو تو کیا کیا جائے دودھ کا استعمال ہے یا دوائیوں کا استعمال ہے یا کوئی ایسی چیز جس میں ہڈیوں کو بالکل طاقت ملتی ہے ایسا کیا ہے جی دیکھیں یہ جتنی بھی میڈیسنز ہیں کارٹیزون لائف سیونگ ڈرگ ہے آپ کی زندگی بچاتی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں کیونکہ پیشنٹ کو فوری جو ہیں ڈاکٹر خود بھی پرسکرائب نہیں کرتے آپ کو کارٹیزون اسٹیرائیڈ کوشش یہ کریں آپ کی باڈی خود سے کام کریں خود سے ہیلنگ پروسس کریں سب سے پہلے تو آپ اپنا ایمیون سسٹم سٹرانگ کریں ایمیون سسٹم ہماری باڈی کا سسٹم ہے جو ہماری باڈی کی بیماریوں سے لڑنے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے ایمیون سسٹم سٹرانگ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو اپنا ویٹیمین ڈی تھری کا لیول اس کو منٹین رکھنا ہے اس کے علاوہ پانی دس سے بارہ گلاس آپ نے پینا ہے سبزیاں جو ہے وہ اچھے سے دھوکے سلات کی صورت میں جو جتنی بھی سبزیاں اور سب سے اہم جو سمپل طریقہ جو سستا طریقہ یہ ہے کہ فلیک سیڈ السی کے جو بیچ ہیں اس میں بڑی تعداد میں امیگا تھری ہوتا ہے جو ہمارے ہارٹ کے لیے ہمارے ایمیون سسٹم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد تخمہ لنگا آپ نے سنا ہوگا گرمیوں میں تخمہ لنگے کا استعمال جو ہے اس میں بھی امیگا تھری ہے وہ آپ کی بونز کو سٹرنڈ دیتا ہے اور بونز کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ویٹیمن ڈی تھری جو ہے وہ آپ کا نورمل ہو کیونکہ اگر آپ کیلشم دودھ پیے جا رہے ہیں لیکن آپ کا ڈی تھری کم ہے تو آپ کی کیلشم اپس آپشن نہیں ہوگی تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے ڈی تھری ڈی تھری کا سب سے سمپل طریقہ دھوپ جو ہے آپ نے اب تو ہم دھوپ سے بھاگتے ہیں جی بارہ سے پہلے اور چار بجے کے بعد دھوپ آپ لیں پندرہ سے بیس منٹ روزانہ تو وہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا سور سے ویٹیمن ڈی تھری کا سیڑھیاں چڑھنے میں اور ترنے میں کافی لوگوں کو اچھے خاصے لوگوں کو جس میں بزن کا اور ایج کا اور شگر کا کوئی تعلق نہیں ہے پھر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے یا گھتنوں سے ہلکی سی آواز ایسے کرنچ ٹائم کی آواز آنے لگتی ہے تو اس کو کیسے ختم کے لئے سب سے پہلے تو سیڑھی چڑھنا جو ہے نورمل اگر آپ کو پین نہیں ہے تو بہت اچھی ایکسرسائز ہے آپ کے تھائی کے مصرز کے لئے لیکن اگر آپ کو درد ہے سپوز آپ کی ایک ٹانگ میں درد ہے تو اس کے لئے ایک فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ اوپر چڑھیں تو آپ صحیح والی ٹانگ سے چڑھیں چڑھنے کے لئے آپ ایک فارمولا یاد رکھیں کہ ہمیشہ اچھے لوگ اوپر لے کر جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں جو آپ کی اچھی والی ٹانگ ہے جس میں درد نہیں ہے اس سے آپ نے اوپر چڑھنا ہے اور جب آپ نے نیچے اترنا ہے تو آپ نے پہلے پاؤں جو رکھنا ہے وہ والا رکھنا ہے جس میں درد ہے تو یہ فارمولا آپ استعمال کریں آپ کو سیڑھی اترنے چڑھنے میں کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی دوسری چیز یہ تو احتیاط ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے لیکن اگر آپ کے گھٹنوں میں سے آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے نیچ وائنٹ میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہو گیا آرثرائٹس ہے یا پھر آپ کا کوئی لگمنٹ کا مسئلہ ہے یا آپ کی کوئی منسکس کا مسئلہ ہے یا پھر ویسے آپ کا مسئل ٹون ہو گیا یا کوئی اور بھی پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ نے فوری طور پہ اس کو ڈائیگنوز کرنا ہے کیونکہ گھٹنے کا جوڑ ہمارا سب سے زیادہ کامپلیکیٹڈ جوڑ ہے اور سب سے بڑا جوڑ ہے باڈی کا اور اس کی احتیاط بہت ضروری یعنی تو عمومن ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ چل رہے ہیں تو چلتے جائیں یہ تو سیڑیوں پہ بھی آواز آتی ہے نماز میں بھی آواز آنے لگتی ہے تو وہ ہمارے ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ اس میں جو لوبریکیشن ہے جو ہمارا آئل پروڈیوز کر رہا ہے گھٹنے میں ہماری کارٹیلیج ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس سے ہمارا آئل پروڈیوز ہوتا ہے وہ آئل جب نی جوائنٹ میں ہوتا ہے تو آپ کو جیسے کوئی بھی چیز اگر ڈرائی ہوگی تو آٹومیٹیکلی آپ اس میں ٹکرائے گی تو جب وہ لوبریکیشن ختم ہو جاتی ہے وہ میمبرین سویلنگ ہو جاتی ہے ہم اس کو ٹریٹ نہیں کرتے تو وہ میمبرین رپچر ہو جاتی ہے جو کہ آئل پروڈیوز کرتی ہے جب وہ میمبرین رپچر ہو گئی تو آئل جو ہے جیسے سائنویل فلویڈ ہم کہتے ہیں وہ نہیں پروڈیوز ہو رہا تو کیا ہوگا تو ہڈیاں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں گی جب ہڈیاں ٹکراتی ہیں تو اس کی آوازیں آپ کو سنائی دیتی ہیں تو اس کا حل کیا ہے دوائیوں سے ہے ایکسرسائز سے ہے یا آپ کیا سجیسٹ کہتے ہیں وہ ٹوننگ کیسے ہونی چاہیے اس میں سب سے پہلے اگر آپ کو پین ہے آپ کو آوازیں آنا شروع ہو گئی اور آٹومیٹیکلی پین تو ہو گئی ہوگا تو پین ہے تو آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ لینا ہے آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ڈاکٹر آپ کو ڈائیگنوز کرے گا ایکسرے کر کے کہ آپ کا کس لیول پہ ہے کس سٹیج پہ اور کیا پرابلم ہے ہے تو اس کے بعد اس کو انٹی انفریمیٹری دوائیں دی جاتی ہیں تاکہ اس کی انفریمیشن کم ہو جائے اس کو احتیاط بتائی جاتی ہیں اس کو شیوز کا استعمال اس کو نی سپورٹر بتایا جاتا ہے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو ڈیفرنٹ فیزیو تھیرپی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد خاص ایکسرسائز پروگرام ہوتا ہے جب درد آپ کا کم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایکسرسائز کا پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم مینیمم انیشیلی دس سے پندرہ منٹ کی واک شروع کراتے ہیں اگر پیشنٹ کو درد ہے تو درد میں ہم واک اور ایکسرسائز ریکمینڈ نہیں کرتے جب درد کم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دس سے پندرہ منٹ کی واک سے شروع کرتے ہیں پہلے روز واک نہیں کرتے آلٹرنیٹ ڈی پہ اور اس کے بعد پھر گریجولی اس کی ایکسرسائز کا ٹائم بڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی واک کی جیسے شروع میں بلکل سلو واک پھر آہستہ آہستہ ہم واک کی سپیڈ بڑھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسرسائزز جو ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں اس کو گائیڈ کرتے ہیں جو وہ اپنے گھر پہ کر سکتا ہے زبردست زبردست اچھا اس کے ساتھ اکثر لوگوں کو شگر اور بلڈ پریشر کا پرابلم ہے آرزہ ہے تو وہ رمضان میں تو روزے بھی رکھنا نہ رکھنا پھر اپنی طبیعت پر ویری کرتا ہے کہ رکھنا چاہیے کی نہیں رکھنا چاہیے لیکن کیا روزے رکھنے چاہیے یا آسانی ہے اس کو دیکھیں شگر کے پیشنٹ کے لیے جیسے اس میں ریکمینڈیشن کیونکہ جو کامپلیکیشن ہوتی ہیں ڈی ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن تو یوجیلی سب لوگوں کو ہو سکتی ہے کسی بیماری میں ہے یا نہیں تو شگر کے پیشنٹ کو زیادہ چانس ہوتا ہے ہائپرگلائسیمیا یعنی شگر کا کم ہو جانا ہائپرگلائسیمیا یا پھر کیٹو ایسی ڈوز یہ چار چیزیں شگر کے مریضوں کو ہو سکتی ہیں تو ان کامپلیکیشن سے بچنے کے لیے ان کو تین کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائٹ کیٹیگریز میں وہ لوگ آتے ہیں جن کی شگر کنٹرول میں بارڈر لائن پر ہے اور اورل ڈوزز پہ ہیں اور ان کے بعد ان کی ضرورت ہوتی ہے اس کو مانیٹر کر لیتے ہیں ریڈ زون میں آتے ہیں جو ڈائیبیٹی ٹائپ ون ہے جو کہ بچپن سے جن لوگوں کو ہوتی ہے ٹائپ ون شگر جو ڈائیبیٹی ٹائپ ون ہے وہ تو بلکل بھی پیشنٹ کو آلاو نہیں کرتے لیکن اگر وہ رکھنا بھی چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کی مرضی سے اور دوسرا پریگننٹ فیمیل جن کی شگر کنٹرول میں نہیں ہے وہ بھی جو ہے اس طرح یا پھر لوگ جن کو پچھلے تین مہینے کنزیکٹیو میں بار بار ان کو ہائپو گلائسی میں یعنی ان کی شگر لیول کم ہو جاتا ہے تو یہ تین قسم کے لوگ جب بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر کبھی بھی نہ رکھیں اور پھر جتنے بھی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں وہ روزہ رکھنے سے پہلے ایک مہینہ پہلے دو مہینہ پہلے پریکٹس کرنا شروع کریں یعنی ہفتے میں ایک روزہ رکھا ہفتے میں دو روزے رکھیں اس طرح سے پھر رمضان زیادہ تر کام کھڑے ہونے کا ہوگا زائر سائی رات کھڑے رہتے ہوں گے ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہیے چاہیے کھنٹی نیوزلی جو ہے وہ میں کو یہ کہوں گی کہ آپ ریسٹ کریں تو چھوڑی ہوگی تو کہیں گے ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ آپ بیٹ وائٹ کی ہوتا ہے یہ کہ اگر آپ جیسے پندرہ بیس منٹ واک کریں تو بیچ میں پانچ منٹ جو ہے وہ آپ ریسٹ دینا ہے میرے کہ ریسٹ ہی کرتے ہوں گے پانچ پٹ جاتے ہوگے تو وہ پانچ سے دس منٹ بیچ میں ریسٹ دے دیں اگر کھڑے ہیں تو پھر بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا مطلب موف کر لیں یعنی ان کو کنٹینیوز تھی اپنے جوائنٹ کے اوپر زور نہیں دینا اب ان کو اگر گھٹنے میں درد ہے آرام نہیں آرہا تو ایک تو یہ ہے کہ چھوز اپنا چینج کریں کیونکہ چوکیدار ہیں ان کا چلنے کا کام ہے ہائی آرچ چپل ہوگی ہائیٹ کتنی ہے ہائیٹ جانا پڑ گا سکتا کیونکہ دیکھیں ویٹ کے لیے بی ای 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 ہوتی ہے نا باڈی ماس انڈیکس اس کے حساب سے آپ کے قد کے حساب سے آپ کا ویٹ ہوتا ہے تو اگر ویٹ ان کا ٹھیک بھی ہے تو ان کو یہ چاہیے ایک تو زمین پر نہ بیٹھیں اکڑو بیٹھنے سے بھی گھٹنے کے پیشنٹ کو تکلیف ہوتی ہے کوئی نیچی چیئر پہ نہ بیٹھیں کوشش کریں دیکھیں جتنے بھی جوائنٹ پین ہے یا واشٹروم میں لوگ جاتے ہیں انگین کموٹ 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 چیک کرائیں اور اس کے بعد سبزیاں کھائیں زیادہ سے زیادہ سن لائٹ دھوپ میں بیٹھیں اور جیسے ان کا درد بہتر ہو جاتا ہے درد کی دباؤں سے تو پھر یہ واک کریں اچھا دیکھیں ایک فرق ہوتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب جیسے یہ چوکی دار ہیں یہ کہتے ہیں ہمارا کام چلنا ہے ہم تو تھک جاتے ہیں دیکھیں اس کو ہم تھکن کہتے ہیں اگزرشن لیکن واک وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے واک اور اگزرشن میں فرق ہے لوگ بعض اوقات اسی چلنے کو واک پہ شامل کر لیتے ہیں اسی نہیں ہوتا بالکل یہ غلط ہے اسی وجہ سے ان کو گھٹنوں کا درد ہوتا ہے اگر یہ پرپر پندرہ سے بیس منٹ وہ ایک اچھا واک کا مطلب یہ ہے یا ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے پلینڈ موومنٹ ان اپرٹیکولر ٹائم یعنی ایک خاص ٹائم آپ نے نوٹ کیا پندرہ منٹ اور اس میں وہ موومنٹ کیا اور ریپیٹڈ موومنٹ یعنی بار بار اس میں موومنٹ کو ریپیٹ کر رہے ہیں اس کو واک کہتے ہیں تو کنٹینیوزلی جو ہے یہ پندرہ سے بیس منٹ روز واک کریں پانی کا استعمال کریں ویٹیمن دی تھری کا استعمال کریں نیچے زمین پہ نہ بیٹھیں کموٹ کا استعمال کریں اور ویو سی کا استعمال ختم کر دیں تینکیو بیرے بچ ڈاکٹر زبردست اپنے تھوڑے سے ٹائم پہ بہت زبردست کیمتی ہمیں باتیں بتائیں جی دوستو جو کہہ نے پروگرام جلائے جہیں جہیں ایسا ساتاون کا ویڈاکہ یاد کرنے لوں تاہیی پروگرام بھنجو رمضان سپیشل ٹرانسویشن ٹائم میوز تھے ملٹ فیلڈ بارہ سرسپس مچلز ٹینگ پاپولر گروپ سمر رس ہربیان وائٹل ٹی ملکہ مسالے ٹپال میزبان برچ پاور روایت کوکنگ وائل ایسا ایو ٹی شارجاک کوکنگ وائل ڈائمنڈ سپریم فوم ایڈور نیلسن پینٹ لیزر سائٹ سپر پاور بھار افضا پیزا میکس کیو این ورنجی طرفان ہی پروگرام جو کو تانج سامو پیش کرے بہت شکری آپ کا ڈاکٹر اگین تینکیو مرمچ تزین آخر میں آپ کا دعا یہ کلام ہوگا آخر میں پنجے مرزبان سجاد سوا کریندہ اجازت آخر میں آسان ہکری درخواست آسان ہکڑے کما تاہاں جل ہے شاید دن تو پرستان ہے تمام دعا وہاں جل کرتا دعا میں یاد کردہ توری مہربانی اللہ سب نی کے خوش رکھی سب نی کے آباد رکھی سبحانہ نشانہ تعالیٰ تین ملکات اللہ نگے پا تزین چیہا آسان